موسیقی اسلام علیکم پیارے ساتھیوں میں آپ لوگوں کی ہوسٹ سائمہ کمل خوبصورت پروگرام خوبصورت چینل پہ میں حاضر خدمت ہوں پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سنگ وعدے کے مطابق میں نئے ستاروں کے ساتھ حاضر ہوں انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا کہاں کہاں رکافٹیں آئیں اور بہت ساری دھیر باتیں ہم کریں گے ان سے کھانے پینے کے حوالے سے گھر والوں نے کتنا ساتھ دیا یہ ساری اور میرے ساتھ جو ہے بہت ٹیم خوبصورت جو ہے میزیشن کی موجود ہے بشارت بھائی بشارت بھائی ہارمونیم پہ اور آج تو مجھے ہارمونیم کا بھی نام آگیا اور سنی گل ڈولک پہ ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ستارے موجود ہیں جہاں جعوید اختر ہے اور میرا پیارا سا کیوٹ سا بچہ جو ہے عبدالوہاب جو ٹک ٹاک پہ آج کل چھایا ہوا ہے اور بھائی اس کو ایک فلم کی بھی آفر آئی ہوئے اور مختلف جگہ سے اس کے آڈیشن چل رہے ہیں اور یہ بچہ مجھے بھی رونا بھی آ جائے گا یہ بچہ پچھلے تین سال سے اپنا گھر چلا رہا ہے اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اس کے دو چھوٹے بھائی ہیں اور ایک چھوٹی سی ماں بھی ہے تو یہ اپنا گھر چلا رہا ہے ایسا ہی ہے نا اور ہمارے ساتھ بہت اچھے بزنس مین ایکٹر بیٹھے ہیں جو نکان خان کا آج کل یہ رول کریں گے انشاءاللہ اور اپنے بچے کو اس نے اتنا سپورٹ کیا ماشاءاللہ اس کا بچہ ویلوگ بناتا ہے اور اس کے بعد اس کا باپ نے اتنا بڑھ چڑ کے ساتھ دیا اس کا وہ حفظ قرآن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کو ہم نے مدو کیا ہے کہ اپنے بچے کی اس نے کیسے پرویش کی اور یہ کیسے اب اس سوشل میڈیا میں اور آگے ٹی وی میں آنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں یہ نکاح خان تو بہت اچھے لگیں گے لیکن اب جو اس کو وہ جو پیج وغیرہ ہے نکاح والا وہ کیسے یاد کرتے ہیں تو ان سے سب سے چل کے بات کرتے ہیں سر کا نام ایسا ہے کہ سر خود ہی بتائیں گے جنگ شیر خان جنگ شیر خان جنگ شیر خان تو یہ کس نے نام رکھا ایسا ہے پہلے تو آپ کو خوش آمدید تایا ابو نے رکھا تھا تایا ابو نے رکھا تو اس نام سے خوش ہو ایک نام سے راضی نہیں تھے براہ ٹیزڈری رہا پوری لائف میں کہ جنگ شیر کسی کو بھی نہیں آتا تھا کوئی جہانگیر بولتا تھا بولتا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ بول رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کا سکرین پہ آپ بڑے خوبصورت آئیں گے آپ ٹی وی میں بہت اچھے لگیں گے نکاح خان کے علاوہ بھی آپ مول بھی آپ دو رول دیں گی نا انشاءاللہ آپ کے لیے انشاءاللہ رول کریں گے آواز بھی آپ کی بہت اچھے شکل آپ کی بہت اچھے بہت پیاری پیسنلیٹی ہے اور آپ جیسے لوگ آنے چاہئے اور مطلب ہے آگے پیغام دینا چاہیے اور میں پیارے سے بچے کے پاس چلتی ہوں عبدالوحاب کے پاس جی میرا بیٹا کہاں پہنچا آپ کا سوشل میڈیا اور وی لاغنگ کر رہے ہو ٹک ٹاک ہر پارک میں آپ چھائے بہت اچھے چھے میسک دیے رہے ہوتے ہیں کہاں سے سیکھا یہ یہ بہت دوستوں نے بتایا تھا آپ کے بارے میں تو ڈاؤنلوڈ گیا پہلے پہلی ویڈیو پنائی جو سے پہلے تھوڑا بولا لائک شائک کرو جیسے ویڈیو چلتی گئی ہے تو اس ٹیو میں نے یوٹیوب کا بھی چینل دیا پھر فیضک بھی دیا آپ سمجھے گا صحیح چلنے گا بیٹا آپ کے بڑے ایکسپریشن بہت اچھے ہیں اللہ آپ کے بابا کو جنت الفردوس میں جگہ دے جیسے آپ سلون پہ بھی کام کر رہے ہو پچھلے تین سال سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو مشکل نہیں لگتا ساتھ ساتھ جوب آپ گھر والوں کی زمواری اٹھانے ہیں بہت چھوٹے ہو تم تو تو کیسے مشکل نہیں ہوتی ہے نہیں کیا چاہتے ہو مطلب ہے آپ جو آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان سے کیا چاہتے ہو مطلب ہے آگے کتنا بڑھنا ہے آپ نے ٹی وی میں آگے بڑھنا ہے کمرشل میں جانا ہے یا اسی سوشل میڈیا تک بھی رہنا ہے میں نے سنا ہے آپ کی فیملی سے ہی سنا آپ کی ماما سے کہ آپ کو کوئی فلم کی بھی آفر آئی ہے فلم کی بھی آفر آئی اوڈیشن دیئے ہیں تین چار جگہ پر تو وہاں سے جیسی ہوگا ڈرامو کا بڑا شوک ہے ایکٹنگ ہوگا رہا کروں کٹوں وغیرہ بھی بیجی تھی میں نے تو ان کو پسند آئی بھی آگے دیکھو انشاءاللہ بلیں گے ابھی ہماری ڈائریکٹر بہت اچھے جاوید اختر بیٹھے ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور ابھی گمسم بیٹھے ہیں کیوں گمسم بیٹھے ہیں جاوید اختر صاحب تو آپ کو پہلے تو السلام علیکم وعلیکم سلام جنت المقام دوزک الحرام ہمارے بچے آپ کے غلام میرا نام عبدالسلام باپ کا نام محمد غلام دادا کا نام گلو حجام پر دادا کا نام اسی سے پوچھ رہا نہ پیچھے گی کے ڈبے پر بیٹھا ہے آپ خیرت سے ہیں خوش ہیں ٹھکٹا ہیں پاکستان کے رنگ آپ کے اور ہمارے سنگ اور ہم تمام دوستوں کے سنگ واہ واہ وینس پر آ کر مزہ آگیا ہے یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت حوش بہترین اور لذیذ اور شدید بہترین باتیں ہو رہی ہیں تو بہت ہی مزہ آ رہے آپ کے پاس آ کر اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وینس ٹی وی آلو نے آپ کی توسط سے مجھے بولایا تو مجھے بہت زبردہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں مجھے آپ میں اور گلدستے میں فرق نظر نہیں آ رہے کیونکہ میری نظر کمزور ہے مجھے نہیں پتا چل رہا گلدستہ کونسا ہے آپ کونسا ہے اس کے لئے میں نے چشمہ بھی رکھا ہوا ہے آپ گل ہے اس کے ساتھ دستہ لگا ہوا ہے زبردستہ بہت اچھا بولتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں آپ کا سندھی میڈیا میں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے عمر شریف کہا جاتا ہے دنیا کے پورا من علاقے لیاری میں رہتا ہوں ادھر گولی ادھر بم ادھر بارود پیچھے پولیس پورا من علاقے لیاری کوئی خطرناک کچھ بھی نہیں ہوتا پورا من علاقے لیاری میں پاکستان جہاں پر میں اس وقت چودہ لینگویج بول سکتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں نے تمام لینگویج میں کام کیا آپ دس سنائیں جس سے مجھے پانچ تو آتی ہوں گی زندو گل عبیزمہ کورزمہ ظلفام دے آگا دی چکنے دارے وارے دا دارے مسترگردنا ماتا خپل و سن گلزار دے گلے وارے دلے ٹول خیر دا ٹول خیر دے ٹول خیر دے خیر دے خیر دے ٹول خیر دے خیر دے آہ اچھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا آپ کو سمجھ لے انیش جرمن آلی میں علاقے ہیں سواد کی پشتو الگ ہیں پختون خواہ کے پورے علاقے کی الگ ہیں صحیح بات ہے بالکل کیونکہ ہر دس کلیمیٹر بعد لینگویج چینج ہو جاتی ہے لینگویج چینج نہیں ہوتی وہ جو لہجے تھوڑا سا ایکسن لیکن پاکستان کی ساری وہ مٹھی زبانے اچھی لگتے ہیں پاکستان ہمارا اپنا ہے اس کی مٹی سے اس کے ذرے سے اس کے پٹرول سے اس کے مادنیات سے اس کے چپے چپے سے ہمیں محبت پٹرول سے پیار نہیں کرنا ہے پٹرول سے پیار ہم کر رہے ہیں نا اتنا مہنگا کر دے ہم نے انکار کیا کہ ہم نہیں بھر رہے ہیں نہیں ہم کر نہیں سکتے اب ہم بائک لے جاتے پٹرول پمپے کھڑی کر دے اور بلتے اچھا وہ جو ہم ایک لیٹر یا دو لیٹر ڈالوا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی چٹنگ چل رہے ہوتی ہے آج کل ساشے میں پٹرول دستی آتے ہیں دو کترے پندرہ روپے کے صحیح بات ہے آنکھ میں ڈالو توڑ چلو گفت بھی کیے جا سکتے ہیں شادی میں دولا دولا کو گفت کریں صحیح بات ہے اس سے اچھا گفت اور کیا ہے ساشے تمام جمع کر کے اپنی بائک پہ ہاں صحیح بات ہے ہنی مون یہی ہو جائے گا بلکل بلکل اور کیا ہے ویسے تو لے کے جا نہیں سکتا نہ جہاز کا کرایا ہے نہ بسوں کا کرایا ہے بسوں کا حیدر آباد تک چاہو تو دو ہزار لے لیتی ہیں جو ہم لوگ وہ ناران کاغان سے ہو کے آ جاتے تھے لیکن آپ حیدر آباد کبھی سوچتے ہیں کہ پھئی کیسے جائیں یہ تو آپ صرف کرائے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ یہ سوچیں گے چھ مینے کے بعد جب حالات اور مزید چینج ہوں گے اور مزید ترقی آئے گی اور مزید تبدیلی آئے گی ہو سکتا ہے ہدر آباد کے لئے آپ کو ویزا لینا پڑے ہاں صحیح بات ہے یہ ہی لگ رہے ہیں ہمیں یہ ہی لگ رہے ہیں ملک کے ٹکڑے کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ جب تک اس جان میں جان ہے جب تک سرزمین خوش آباد ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان زندہ تھا قائم و دائم رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوری پاکستان ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا ہے اور اسی پہ دھمال ہو جائے اسی خوبصورت بات کے ساتھ سارے خاموش بیٹھیں میرا بچہ کیسے لگا اس نے ایکٹنگ میں آنا ہے اسی ایکسپریشن ہے اس کا بھی آپ وہ کر کے دیکھیں آوڈیشن آوڈیشن ابھی آپ دھمال کریں گے دیکھنا داس کیسے کرتا ہے دھمال میں کروں گا یہ کروں گا نہیں آپ گائیں گے اور یہ ناچے گا میں کہاں گانا کہاں آتا ہے میں نے ابھی کیسا گایا ہے اوہ لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لالت اوہ لال میری پت اوہ لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لالت سنگری دا سیم اللہ شہباز میں لیند اوہ لال میری پت باوری پت اوہ لال میری پت اوہ لال میری پت اس Door اوہ لال نوی پت موسیقی 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 سیاسی سماجی مذہبی کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے ہمارے ملک پیارے وطن پاکستان کے بہت سارے بڑے 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 بادشاہ اُلٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے بادشاہ گر گیا ان کی پوری فیملی در بدر خاک بسر ہوئی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہ گا یہ سمانے کا دستور ہے اگر بچہ آج تکلیب میں کل یہ بچہ بادشاہ بڑے گیا سماجی طور پر مذہبی طور پر کہیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا ابھی سے جڑے پکڑ رہے ہیں جڑے پکڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاکستان کا حساس ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو بچپن سے جڑے پکڑتے ہیں بڑا میٹھا پھل دیتے ہیں ان کا پھل بڑا جی جب پودا تیار ہوتا ہے نا اس پر جو پھل لگتا ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے اور آس پاس والے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح کا ہے اور ایسے بچوں کی میں کہتی ہوں کہ حوصلہ افضائی ہونی چاہیے کیونکہ جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو مطلب ان بچوں کو چاہنے والے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کے علاوہ بھی اس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس کو کئی چینل پہ بلاؤ اس کو کام دو اپنی فیملی کا یہ سہارا بنے اور ہم لوگوں نے آگے بچوں کو نہیں کیا تو یہ ادھر ہی رول جائیں گے ٹھیک ہے ان کا جب دل بچے ہیں تھوڑا سا دل دکھ جائے تو یہ پیچھ درامے میں یا کیا ٹریجڈی سین رونے دھونے والا یا ہسی مزاگ کس طرح کا آپ کریکٹر جو ہے وہ مطلب پسند کرتے ہیں یہ فنی جیسے اچھا فنی اگر میں ابھی آپ کے ساتھ ایکٹنگ کروں تو آپ مطلب کر پاؤ گے رونے لگ جاؤ گے اگر یا ایسا کچھ ہے آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے اگر کچھ مجھے کر کے دکھاؤ اگر ابھی ہم لائیو دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ کو کھانا ہوں آپ کو بھوک لے گی یہ کھانا نہیں ہے تو کس طرح اس کو کریں گے مطلب گھسے میں کریں گے یا سبر سے یا مانگوں گا ہاں کیسے مانگیں گے جیسے 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 آپ ممہ کھانا دے دیں بھوک لے گیے تو اب ممہ نے منا کر دیا تو آپ خفا ہو جائیں گے یا مطلب ہے اچھا خود ہوت کے لینا پڑے گا اچھا خود ہوت کے لینا پڑے گا اچھا صحیح سے چھلا بھی تو سکتے ہیں ممی اور میری پیاری پیاری ممی بھوک لگی آپ کو کھانا کھانا آیا امی بتایا آپ کو ایک تھا باشا ایک جو باشا تھا اس کی بیٹی جو تھی وہ یوں تھی اور پھر وہ کھانا لپیٹ کے اپنے طرف کر دیا امی دیکھیں میں آپ کو سمجھا دا ہوں یہ پیلا نوالا آپ کا یہ دوسرا میرا یہ پیلا آپ کا امی بیش میں پانی بھی پیتے آپ پانی پہ میں دوسرا کھا لیتا ہوں جلدی کرنے ہوں ہاں یہ ہوتی ہے ایک پین تو سیکھیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں سیکھیں اور بہت اچھا بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ بڑوں کی دعائیں لو ماں کے خدمت کرو سٹاپ اتنا آگے مت جانا واپسی کی چنگچی بھی نہ ملے وہ چنگچی یہ خود خرید لے گا اب اسے محنت پیٹرول کی وجہ سے چنگچے آج کل پیٹرول جب یہ بڑھیں گے تو پیٹرول ہے اپنے پمپ ہوں گے ان کے بجلی پانی اور پیٹرول پر میرا ایک گانا ہے کبھی میں گلوکار تو نہیں ہوں گانے کی ٹانگ توڑی ہے وہ آپ کی نظر کرتے ہیں چلیں چلیں توڑے توڑے وہ جو ہم سندھ میں رہنے والے نواز ہیں سارے وہ کو میں بجلی میں کنبٹ کیا ہے بجلی کے ستا ہے لوگ سبھی تجھ سے بیزار ہیں سارے دل سے تجھ کو بدوائے دے کبھی آؤ پاس ہمارے بجلی کے ستا ہے لوگ سبھی تجھ سے بیزار ہیں سارے بجلی کے ستا ہے لوگ سبھی تجھ سے بیزار ہیں سارے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کس کا نامو نشان نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کس کا نامو نشان نہیں ہے لیاری سے لالو گیت تجھے دکھاؤں سارے نظارے کورنگی سے کورنگی تجھے گھوماؤں سارے نظارے بجلی کے ستا ہے لوگ سبھی تجھ سے بیزار ہیں سارے بجلی کے ستا ہے لوگ سبھی تجھ سے بیزار ہیں سارے موسیقی 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 زبردست زبردست صحیح تماشا مارا ہے صحیح زبردست بالکل اور بجلی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ بچوں نے صبح سکول جانا ہے ماں باپ نے صبح ناشتہ بنا کر دینا ہے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اور میرے خیال میں اب تو سولر بھی سسٹم جو آرہا ہے پاکستان میں پانچ موبائل کے مختلف کمپنیاں ہیں یا بجلی کی دوسری کمپنی نہیں ہیں بہت ساری کمپنیاں آفر لیٹر دے رہی ہیں لیکن اوپر جو بڑے بڑے گھاب قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہت سارا کرپشن میں جن کا کمیشن بنتا ہے وہ خود کمیشن نہیں کرنا چاہے لیکن ان کا کمیشن بننا ہے وہ اربو روپے میں مثلا اے کہ یہ ویاب میں پانی کسی کو کراچی کو سپلائی کیا دے اس میں تین ارب روپے آپ کو کمیشن بچ رہے ہیں سر ویاب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں اب پورے ڈیفنس میں کراچی کے پورے ڈیفنس میں پانی کا ایک کترہ نہیں آتا لائن سے ٹھیک ہے لیکن کبھی وہ پیاسے تو نہیں مرے نا ٹینکر سے تو پانی آ رہے نا ٹینک تو ڈلوارے تو پانی تو موجود ہے حکومت پہنچانا ہی نہیں چاہا رہی نا ہم ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں اللہ ج خریدے اس پہ بھی ٹیکس ہے اللہ جانتا ہے آپ بڑی چیزیں جتنی بھی خریدے ان سب پہ ٹیکس ہے کسی ہے اللہ جانتا ہے پانی اور بجلی کا جو بل ہے اس میں آپ دیکھیں کبھی آپ نے پی ٹی وی دیکھا ہے ساری سندگی میں کہتا ہوں کسی نے بھی پی ٹی وی نہیں دیکھا ہے پی ٹی وی کا ٹیکس آرہ ہے مسجد میں ٹی وی لگا ہو ہے مسجد کے جو بل آرہ ہے اس بل میں بھی لکھا ہے ٹی وی کی فیس آپ کو بھرنی ہے صحیح چلے پی ٹی وی کوئی نہیں دیک اس کے باوز ریڈیو کی فیز ڈال دی کوئی ان سے پوچھے کوئی اس سے پوچھے ہم اس سے بہت 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 ہیں ہم نے کہا ہم گریبوں پر رحم کرو غربت ختم کر تو غریب کو ختم کر رہا ہے صحیح ہاں تو یہ ہی تو کہا ہے نیا پاکستان بنانے لوگ آئے تھے تُو نیا پاکستان پرانے والا ہی تیا وہ واپس وہ ضروری ہے صحیح بات ہے یہ پاکستان چلو مسجد میں تو آ رہے ہے ریڈیو کا آ رہے ہے انس کا رہے ہیں وہ مائک تو چلاتے ہیں ne ٹلیوی ٹلیوم mijٹ کیلئے ہے مائٹ بجلئے ہیں رجوع آپ جو رایڈیو پوری دنیا جو سن رہی ہے اس کا بل مز freuen اللہ حبر تو سارے سن رہے ہیں اس کو وہ بل دے رہے ہیں یہ غلط ہے جنہوں نے پالیسی ساجی جو غلط کر رہے ہیں ان کو یہی سمجھ آرہی ہے کہ یہ آواز آرہی ہے بس یہی کل رہا ہے بس یہی کل رہا ہے بارے بطن کے جو پالیسی ساز ہیں جن کو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے تبدیل کریں کون کرے گا کوئی ہے ایک سے بڑا سے بڑا جو کرپشن والا بندہ آتا ہے ابھی آپ نے ملک دیکھا ہے کیا کر دیا انہوں نے ملک میں اس میں چاروں موسم بھی ہیں اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں سمندر بھی ہیں اس میں خوبصورت لوگ بھی ہیں خوبصورت لینگویج بھی ہیں اور پاک وطن بھی ہیں تو پھر اس کے کنڈیشن کسی کی اس میں کیا نہیں ہے اس میں کرومائٹ ہے اس میں پیٹرول دستیاب ہے اس میں ہر ظلے میں تیل دستیاب ہے آپ دیکھیں کے بہت سارے اسے پہاڑے جہاں آپ باتیس کی تیلی پھے کے باہر آگ لگ جاتے ہیں آگ لگ جاتے ہیں کیا ہے گیس نکل رہا ہے آپ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں کسی نے پانی سے گاڑی بنائی میرے ہم نام جاوید نامی کسی لڑکے نے اس کو پتہ نہیں کیا حال کر دیا پانی سے کیوں بنائے صحیح کرپشن کیسے ہوگی ہم کہاں جائیں گی بندہ کیسے چلے گا ایک گاؤں میں ایک آدمی نے vote دیا جس نے ایک vote دیا تھا اس کے گھر کے پاس اتنی سڑک بنی ہے اور اوپر لکھا ہے اس گاؤں سے ایک آدمی نے vote دیا تھا سر میں اس دن پڑھ رہی تھی ٹکٹ پر ائرلائن کے ٹکٹ ہے چار سے پانچ ہزار باقی سارے ٹیکسز ہیں ٹیکس دن اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو یہ بات آپ پوچھیں آپ اینکر ہیں آپ کو اللہ تعالی نے بہت ہی آہاں سر میں پوچھ پوچھ کے تھک گئی ہوں میں پوچھ پوچھ کے تھک گئی ہوں جواب ہی نہیں آتا گنگے بہرے اندھے کس کو بتائیں اندھوں کو بتائیں گنگوں کو بتائیں بہروں کو بتائیں لٹیروں کو بتائیں کس کو بولیں آپ بتائیں آپ نے ہمیں مہمان کر کے ادھر بلائیا ہم ساری باتیں کریں گے تو آپ سپورٹ کریں گے اب بول رہی ہیں آپ کی بھی کوئی نہیں سنتا تو ہماری کن صرف وہ ہی تو تھک گئے ہیں ہم نہیں تھکے پاکستان کے عوام نہیں تھکے ایک ووٹ ایک ووٹ 8300 پہ جو ہم لوڈ کرتے ہیں اپنا ووٹ غریب آدمی کا جو ووٹ وہ ووٹ آپ کی تقدیر بدلے گا آپ کے ملک کا سیاستدان آپ کے علاقے کا سیاستدان آپ کے زلے کا سیاستدان آپ کے صوبائی سیاستدان آپ کا قوم ہی سیاستدان چاہے ہو سینیٹر ہو ام پی ہو ام این اے ہو کانسلر ہو نازم ہو چیرمین ہو صرف آپ اپنے ووٹ کے حق سے ان کو چنتے ہیں جاوید صاحب جاوید صاحب ساس بہو سسر ان کے لیڈر ہی علاقہ الگ ہوتے ہیں گھر میں لڑائی عورت ہیں کس کو ووٹ دیا وہ تو بزنس ہے ہاں کس کو ووٹ دیا اپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے وہ تو بزنس ہے ہاں میری دادی کو اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو نے بولا ہے فلاں پارٹی کو دینا اور دادی بولی نہیں نہیں ہو تیرے باپ کو آپریشن کیا تھا اس کو دوں گی تو میرے ابو کہلے نہیں نہیں جیدھر ہم دے رہے ہیں ادھر ہی دینا ہے میری دادی کے لیے بیٹا نراز ہو جاتے میں نے تو لائن پے مار دیا آدھا اس کو دیا آدھا ایس کو دیا تو ایسی امیوں تو انہیں بیچ میں لگایا ہاں آدھا تیرا آدھا تو ہاں تو کہے امیوں تو دونوں کا خراب کیا کہرے بیٹا وہ جو نشان پڑے تھے دیکھ رہے تھے نا تو ایسے لوگ بھی تھے تو کیا سمجھائیں گھر میں ہمارے علاقوں میں لڑائیوں ہو رہی ہیں فلانا اس کی پارٹی ہے تو فلانا اس کی پارٹی ہے تو نام نہیں لینا تو قتل کر دوں گا یہ ہم نے پارٹیاں بنائی ہیں پارٹیاں کیا کر رہی ہیں پتاڑ نہیں چینج ہو گیا ماحول چینج ہو گیا اس نے اور چینج کر دیا چینی کہا چلی گئی بلشتہ چینی کہیں نہیں گئی چینی یہی پڑھی ہوئی ہے چینی زخیرہ ہو گئی ہے ہے چینی چائنا میں نہیں گئی چینی یہی پاکستان میں موجود ہے اب الیکشن کی بات کریں الیکشن کی بات کریں اس نے سارے پول کھول دی ہیں سب کے پول کا ڈپے میں کس میں ڈال رہا ہے سارا اس نے بتا دیا ہے کراچی کے سمندر میں چینی ڈال دی تھوڑا میٹھا ہو جائے کہہ رہا ہے بہت نمکین پانی ہے اگر ہم میٹھے ہو جائیں گے سمندر آٹومیٹک میٹھا ہو جائے گا ہم تو زہر اگل رہے ہیں زہر ہم انسان بن جائے ہم میٹھے تو بعد میں ہوں پہلے ہمیں انسانیت آ جائے ہمیں انسانیت ختم ہو گئی نہیں ہے سر اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات ہاں لیکن نہیں ہمیں مٹھاس ختم ہو گئی ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے میں شہد کھاتا ہوں روزہ نہ پھر بھی آپ تو پھر بھی کر رہے ہیں ابھی یہ اونیر گیا نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کو لیاری سے اٹھائیں گے سنیے دکوک میرے چھوڑک دی ہوکوے میرے لہے ہو دیا کرنے سلوکوے جنڈی ملوک ہے وہ کٹکے لپھڑ میری باں کیوں میں تھاں مر جائے ہاں تھاں مر جائے ہاں کچھ تو بولو پورا پروگرام لے کے جا رہا ہے کچھ تو بولو 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 نام سب بولے گا ہاں بولو کیا کچھ بھی بولو اتنا بولا ہے کوئی حکومت پہ بولو کون سی حکومت اچھی ہے پھر آپ کو پڑے مار سب سے کرسی کون سی اچھی ہے جس پر آپ بیٹھے ہو یا جس پر حکومت ہوتی ہے یہی صحیح اچھی ہے وہ نہیں اچھی کرسی کو حاصل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مشارت بھئی وہ کرسی زیادہ اچھی ہے جس پر اتنے لڑ رہے ہیں کرسی ایک ہے کبھی خودکشیاں کر رہے ہیں تو کبھی کیا کر رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے وہ ملی ہوئی چس کو ہے سر آپ کیا کہتے ہیں آپ کو تو کرسی مل گئی آپ سے سکونت اس ہو گئے میں اس بات کو یہ کہا سکتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میں نے ایک چھوٹی سی کہاوات سنی تھی کہ بندہ بچارہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میری وائف آئی تھی ووٹ ڈالنے کے لیے میں جب بھی آتا ہوں پتا چلتا وہ ووٹ ڈال کے چلی گئی جبکہ اس کی وائف کو مرے وے تھی سال ہو چکے ہیں اور وہ اس ملنے آتا ہے اس کی وائف کا ووٹ چل رہا ہے تو سر خواب میں دو دیکھیں نہیں حقیقت میں ووٹ ڈالا جا رہا ہے بندے کو مرے وے زمانے ہو گئے سر کیا فرق پڑتا ہے خواب میں آتی ہو گئے نہیں نہیں خواب کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں مردہ قوم ہے ابھی میں زندہ ہوں میری کوئی قدر نہیں ہے نا اپنوں کو نا غیروں کو نا گھر والوں کو میں مر گئی نا کاجل بھی آنکھوں میں نہیں چھوڑیں گے رو رو کے بتائیں گے یہ ایسی تھی بھوٹ کی نہیں ہوں بھوٹ کی نہیں جب بول رہی تھی اب اوٹھ جب اوٹھنے تو ٹانگیں کاڑتے تھے تو ہم لوگ مردہ قوم نہیں ہوتی ہم وہ ہیں ابھی کوئی کوئی چلا کوئی سیاستدان ہی چلا گئے جو۔ میں اس میں سے نہیں ہوں میں الگ دیتا ہوں ہم مردہ قوم نہیں ہم اپنے لوگوں کی خود قدر جسے دن کریں گے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بزرگ ہو طالب علم ہو یا کوئی مزدور ہو ہم اپنے لوگوں کی خود خدمت کریں گے اپنے لوگوں کو خود اوپر لائیں گے ان کی حسرا فزای کریں گے سا بھوٹ کا حق جتائیں گے بتائیں گے دکھائیں گے صحیح راستہ یہ ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تعلیم تو آپ لوگ دے رہے ہو لیکن آپ اپنی بچی کو زیادہ توجہ دے کیونکہ اگر لڑکا پڑتا ہے تو ایک خاندان پڑتا ہے لیکن اگر لڑکی پڑتی تو پوری بہت ساری نصر پڑتی لیکن اس کے باوجود صرف اس کو تعلیم اپنے بچے کو اچھی ایڈیوکیشن کے علاوہ اچھی تربیت کی بھی ضرورت ہے سر ہم لوگ پتے کس چیز کے پیچھے ہیں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے اب مولویا یا کوئی بھی عبادتگاہ ہے تو غریب بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے لائن لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے عبادت کر رہے ہوتے اس کا کھانا آپ کے اور میرے گھر سے جا رہا ہوتا ہے صحیح اللہ نے یہ قانون رکھا ہے یہ ہمارے رب کا قانون ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے تھے اچھے اس کی تو پرادو ہے میرے موٹ سیکل ہے ہم اس کی قدر کر رہتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی جب پرادو جب رب نے ہم پرادو کی ہوا چاروں ٹائروں کی ہوا نکالیں گے اور جب ہم اس پرادو کا پٹرول چوری کریں گے نہیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب رب نے فرق نہیں کیا ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے بڑا گوش چھوڑ دو ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا وہ عورتوں کو کچھ کچھ مولوی بور رہتے ہیں فودگی پہ نہیں جانا جن آ جائیں گے پتہ نہیں وہ آتے کہاں سے ان کی کوئی الاغی آرمی ہے جن آ جائیں گے وہ ڈاکٹر کی مان لیتے ہیں اللہ نے جو اتنا کچھ بولا ہوا ہے تیترک آئین کا مطابق ہم اس بات کو بہت عمل کیا ہاں ہم بہت سوچا ہم بولا کہ ہمارا ساتھ بھائی ہر حکومت میں ہوتا ہے اور کشمیر کمیٹی کے بارے میں بھی ہم اس کا بہت قریب ہی رہا ہے تو بچے بچے چپا چپا کلی کلی پتہ پتہ بھوٹے بھوٹے جانتا ہے مولانا کو ہر آدمی جانتا ہے ہم بہت کام کیا ہم پاکستان کے جدوجہد کے لیے تیترک آئین میں رہتے ہوئے ہم بہت سارا کام کیا ہم آج ہم مینس ٹی وی پہا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے کو بہت خوشی ہوتا ہے تیترک آئین کے مطابق آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا لیکن ہم یہ آپ کو بتا چاہتا ہے کہ ہم ار حکومت میں ہوتا ہے چاہے آپ وزشن میں ہوئے wasn't اور چاہے ہم اپاؤزشن سے ہوتای پہا حکومت میں ہوئے جب ہمارے مذ pending مر عزتتے ہیں تو ہم اپرام غرامت Law تو ہم حکومت میں ہوتا ہے تو آپ وزشن marc بناتا ہے جب اپاؤزشن میں ہوتا ہے تو حکومت ہماری مذ ر م دے یہ مز illegal me line اب تھولہ سے شیخ رشید بھی بن جائے آپ لوگ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اگرًا کہتے ہیں کہ لاہور سے فعلاksam Wooelita یہ جو پورا جو علاقہ ہے نا یہ سارا وہاں اپنا ہے اس کے جو ووٹر ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ جو آپ ہوں سمجھ لے کہ ریلوے کے مسائل میں نے آگے حل کی ہیں اداکار انجون کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ریما کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا جناب دیکھیں شیخوں کی یہ بات ہے نا یہ لوگ ہماری وجہ سے موٹیویٹ ہوئے ہیں صحیح صحیح بات ہے شیخ صاحب پھر آپ سیڑ تو ساری زندگی ایک ہی لیا ہے آپ نے جب لاہور سے اسلام آباد تک آپ لال حویلی تک ہیں موسیقی میں آپ کی یہ کہ وہ کیوں دیکھیں ہم نے آوے اللی جڑی ہے ہے اس علیے کی بن دین ہے دروازے بین درازے بین درازے دیکھیں جید درازے بین د clarی درازے اس لئے بخواباد ہے ہم نے شادی نہیں کی اس لئے کہ حلب تک ہے جب دروازے بین درازے بین درازے بین در چیز نہیں جواہی زایر恩 کے ایک ہوتیں باتffe ہوتوں ای لیه علی ور غرر ب�ے ہوتے کھ手ے بی més نا بہتے ہیں بگی اس لئے بہی بی بی اس لئے بھی اب کی اور شادی نہیں کی نے شادی تو کر ہاں بچہ کی ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں صحیح بات ہے اس کو یاد بھی بعد میں آتا ہے بڑا زبردست زبردست بڑی خوبصورت گف شپ ہو رہی ہے آپ تینوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ نے پروگرام کو بہت اچھا بنایا جاوید اختر خدا حافظ کرنے والے ہیں پتہ چلا ہے کہ کچھ پروگرام ہم نے کیا ہے نہیں کیا ابھی سٹارٹ کر رہے تھے یہ سمجھے تھے کہ ابھی پروگرام شروع ہے ہاں ابھی شروع ہوا تھا لیکن ختم ہو گیا دوبارہ آپ کو انشاءاللہ رب العزت نے چاہا زندگی نے وفا کی تو آپ کو دوبارہ بلاؤں گی دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ دونوں نے ایک گانے کو مل کے گانے جاتے ہوئے بلبر بلبر ابھی میں خدا حافظ کرنے ہوں جانے دکھتا ہے خدا حافظ کرنے بیس نہ بجلی ہے کیسی بھی بیسی ہے اب سر کہتا ہے جا کے بلبر جی تو ناظرین ہمارا خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اسی پروگرام کو آپ دیکھتی رہے گا زندگی رہی تو دوبارہ مرکات ہوگی نئے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے آرٹس کے ساتھ یہ مجھے ملنے نہیں دے رہا اور انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ گانا سنیے گا پاکستان زندہ باب تُو میرا ام پی اے تُو میرا ایو سی چہر میں گریب مارے گرمی سے تُو کو ہے اے سی میں چہر بلبر بلبر جا بلبر 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 جا بلبر موسیقی 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 جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل پلا دل میں موجود رہا آنکھ سے اوجل نکلا جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل پلا جب بہار آئی تو وہ جو پسان اے غفی چیتیے ہسا کری پیچے موسیقی 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 موسیقی